میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ خلالوں کا سیکیٹرک اور سیکچل کوچھ ہوں میرے جو ناظرین ہیں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی ایسی چیز کا انفرمیشن دیں جو کہ سارا سال اویلی بولو سستی بھی ہو اور ہیلتھ میں بھی وہ تمام جو ڈرائی فروٹس ہیں ان کی برابری کرتی ہو میں کہے دیو ہی گال ہوئی کہ آنے دا آملے آئیں وٹا بھی ہو تو بٹھا بھی ہوئے بارال میں نے ذین کے کھوڑے دھڑائے تو فائنلی مجھے میری نظر جا کے تلوں پر ٹکی تو میں نے کہا دیکھتے ہیں ان تلوں میں کتنا تل ہے اس میں کیا کچھ پائے جاتا ہے تو جناب آج ہم ڈسکشن کریں گے تل کے اوپر تلوں کے اوپر کہ تل جو ہے یہ اگر آپ تین چمچ روز کے لیتے ہیں اور یہ سارا سال آپ کو اویلی بول ہے تو یہ آپ کو یہ تمام وہ ہیلتھ بینیفٹس جو آپ کو ڈرائی فروٹس کی شکل میں ملتے ہیں وہ آپ کو انچلا کے پروائیڈ کرے گا جو تل ہیں یہ پروٹینز ویٹامینز انٹی آکسجنز فائبرز ان کا بہت اچھا سوس ہے پھر اس کے اندر آئیل بھی ہے اور جو کہ آپ کے کھانے بھی کام آتا ہے یہ ہائی بلیڈ پریشر ڈائیابیٹیز کلسٹرول اور دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کے پروٹینز کے مطلق کہ اس کے اندر تقریباً جو تین ٹیبل سپونز ہیں اس کے اندر پانچ گرام پروٹینز ہوتی ہیں اس کے ہم جو ہیں امینو ایسرز کو دیکھیں تو اس کے ہمیں میتھائیونین اور سیسٹین میتھائیونین جو ہے اس کا رول ہے آپ کے ڈوپامین اور سیروٹینین کی پروڈکشن میں پھر جو آپ کی سیسٹین ہیں یہ انٹی آکسیڈن کے طور پر کام آتا ہے لیکن ہم بطور اس کلسولوجسٹ جو میرا وسیم اکرم ہے وہ ہے ایل آرڈینین آرڈینین بھی اس میں پائے جاتا ہے گو اتنا نہیں پائے جاتا جی طرح خروٹوں میں پائے جاتا ہے یا آپ کی منکفلی میں پائے جاتا ہے لیکن آپ کو یہ کانٹینیو سپلائی جو ہے ایل آرڈینین کی یہ دیتا ضرور ہے پھر اس کے بعد اس میں مگنیشیم ہے مگنیشیم بہت اہم چیز ہے اس کے اوپر تو پوری ویڈیو بنے گی ابھی میں چند پوائنٹس مگنیشیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ مگنیشیم جو ہے آپ کی بلیڈ پیشر دل ہڈیوں کی مضبوطی انزائٹی اور پھر پلاک اس کے اندر اس کے اندر بڑا اہم رول ہے کہ یہ پلاک جو ہوتی ہیں ویسٹس کے اندر جب کلوٹس آ جاتے ہیں اس کو یہ کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ انٹی انفرومیٹری بھی ہے جنہاں کہ سوزش کو کم کرتا ہے جس ویسے یہ آپ کی جوڑوں کی درد میں اس کا بڑا اچھا رول ہے تو تلوں کو اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کی جوڑوں کی دردیں یہ ہیں یہ بھی آپ کی بہتر رہتی ہیں پھر اس کے اندر کچھ کنٹینٹس ہیں جن کا ایمیون سسٹم کے ساتھ بڑا گیا رہا تھا یعنی کہ جو دفعی ہے آپ کا فوجیں یہ فائٹ کرنے کے لیے بیماریوں کے اگینسٹ ان میں زینک سیلینیم کوپر آئرین ویٹمین بی سیکس اور ویٹمین ای جو بہت اہم ہیں اور جب یہ آپ کے باڈی کے اندر مل رہی ہیں تو آپ کے اندر جو قوت ہے بیماریوں کے خلاف لڑنے کی یہ انشاءاللہ بہت آپ کی بہتر اور سٹرونگ رہے گی پھر یہ جو ہم نے دیکھا ہے یہ کلسٹرول کو یہ کم کرتا ہے ٹرائیکلسٹائٹ کو یہ کم کر دیتا ہے تو یہ چیزیں اور ہارٹ میں اس کا افیکٹ بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بلڈ پیچر کو بھی لوگ کرتا ہے اب آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو چیزیں ہیلپ کرتی ہیں دل میں وہ اس سیکس میں بھی پہلے رول پلے کرتی ہیں اچھا اس کے جو ہم دیکھیں اگر ہم جو فیڈ کنٹینٹس ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں انسیچوریٹر فیڈ جنوب بہت ہے یعنی کہ اور مونو سیچوریٹر فیڈ یہ بھی بہت ہے اور جو سیچوریٹر ہے یہ کم ہے اور یہ انہیں بیسٹ فارم آفدہ آپ کو آئل بن جاتا ہے جو کہ آپ کی شریانوں کے لیے اور دل کی جو روانی ہے یہ خون کی اس میں یہی چیزیں مددگار ثابت ہوتی ہیں پھر ہم اس کے جو اہم ترین چیز جو سیکس کا رول ہے وہ کیا ہے دلوں کا کیا ان دلوں میں اتنا تیل ہے کہ آپ کے سیکس کو یہ مینٹین کر سکے تو جناب کیوں نہیں ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہارٹ کے لیے اچھا ہے تو سیکس کے لیے تو سب سے پہلے یہ اچھا ہے نائٹر فاکسائیڈ کی پروڈکشن جو ہے یہ بڑی اچھی رہتی اسے کیونکہ اس کے اندر انٹی آکسڈنٹس ہیں اور انٹی آکسڈنٹ جو ہے یہ آپ کی نائٹر فاکسائیڈ جو کہ ویسلز کو کھولتا ہے نفس کے اندر خون کی سپلائی کو روان رکھتا ہے یہ اس کو سٹیبلائز کرنے میں بڑا اہم رول ہوتا ہے انٹی آکسڈنٹ ہے کیونکہ اس میں بڑے اقصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ آرسون پروڈکشن کا بڑا رول ہے یعنی کہ جو کپوروں کا پانی یہ بڑھ جاتا ہے اور جب کہتے ہیں ٹیسٹ آرسون تو بیس ہے جوانی کی مردانگی کی ٹیسٹ آرسون ہے دو مسل ہے ٹیسٹ آرسون ہے دو ایریکشن ہے لڑکی اچھی لگتی ہے آپ کو سب کچھ جو ہے توانائی مسل کی توانائی ہڈیوں کی سٹینٹھ دماغ کی توانائی سیکس کی توانائی ہر چیز ٹیسٹ آرسون کے اندر مزمئر ہے تو یہ بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ال ایچ جو کہ ٹیسٹ آرسون کو بڑھانے کا ہارمون ہے وہ بھی اس کی وحث سے وہ بڑھ جاتا ہے تو سو تیل جو ہیں یعنی کہ آپ سارا سال لے سکتے ہیں تین چمچ لینے آپ کا دوست یہ پورا ہو گیا آپ کو ساری چیزیں ترہا سا الارجنین ترہا سا کم ہے وہ کبھی اس کو بڑھانے کے لیے جب آپ کا کوئی موڈ شوڈ ہو دوسرا تو الارجنین کا کوئی اور سورس ہے وہ لے لیا کریں جیسے جب گرمیاں آتی ہیں تو آپ کے بعد تربوز ہے تربوز کھا لیا اس سے الارجنین آپ کو مل گیا گوشت مل گیا انڈے مل گئے جب آپ نے سیکس بڑا گا ہے تو موڈ شوڈ بنانا ہو پھڑا الارجنین کی سپلائی بنانی ہو تو باقی یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ایک کنسسٹن سپلائی جو ہے یہ تیروں کی شکل میں آپ کو بہت سستی فارمیں مل جائیں گی امیدہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی تو ہم نے شعور آگاہی اور شفا کا ایک مشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرن سے سٹارٹ کی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے حق میں دعا کر دیا گئے ڈاٹر برکی کو اگلی ویڈیو تک اجلا دیجئے اللہ حافظ